بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورس آپ کے فیورٹ اسلامک انفارمیٹر چینل فورکان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا سوال ہے بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر کاٹا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ شخص اس شخص کا جس نے ناخن کاٹا ہے دشمن بن جاتا ہے اسی طرح کیا آنکھوں کا پھڑکنا کسی خوشی یا غمی کا سبب بنتا ہے اور تیسرے نمبر پر اکثر بزرگوں سے کہا سنا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا آگے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا تو دیکھئے میں جواب عرض کیے دیتا ہوں پیارے بھائیو یہ جو بزرگوں کا کہنا ہے کہ کارٹا ہوا ناخن اگر کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ شخص اس شخص کا دشمن بن جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ کالے جادو کے ماہر آمل جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ٹونے یا اس طرح کے جادو یا اس طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں کہ وہ کسی کا ناخن پڑھ کر اس پہ جادو کر کے کسی کے راستے میں پھکوا دیتے ہیں کسی کے گھر میں اس کو گڑوا دیتے ہیں یا کسی کو کھلا دیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے تو لوگوں کے درمیان میں دشمنی کا کہا سنا گیا ہے لیکن اس کے اوپر بھی اللہ وعدہ لا شریق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کے علماء اور دیگر لوگ سب یہ جانتے ہیں اور ان کے فرامین سے واقف ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا کروانا غلط نجس اور حرام ہے اسی طرح جو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ دائیں آنکھ کے پھڑکنے سے پیسہ ملتا ہے بائیں آنکھ کے پھڑکنے سے جاتا ہے تو بھائی میرے اگر ایسا ہوتا تو رشیہ اور چائنہ کے اندر اس کے اپوزیٹ سمجھا جاتا ہے دائیں کا پھڑکنا پیسے کا ملنا اور بائیں کا پھڑکنا پیسے کا جانا ہے تو پھر وہاں پر دائیں کا پھڑکنا پیسہ آنا اور بائیں کا پھڑکنا پیسے کا جانا ہوتا ہے تو کیا خدا نخواستہ ملک چینج ہو جانے کی وجہ سے قائدہ اور قانون چینج ہو جائے گا نہیں پیارے بھائی اس چیز کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں یا کسی بھی موتبر مذہبی کتاب کے اندر آنکھوں کے پھڑکنے کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے اسی طرح یہ صرف بڑوں کا کہا سنا ہے جو کہ توہم پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہاں البتہ اگر ایک ماہ کے اندر آپ کی آنکھ ایک آدھ دفعہ پھڑکتی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن اگر ایک ہفتے کے اندر بار بار پھڑکتی ہے اور بہت زیادہ دیر تک پھڑکتی ہے تو پھر آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروانا چاہیے کیونکہ آنکھوں کا پھر مسلسل اتنی دیر تک اور اتنا قریب قریب پھڑکنا یہ اچھی علامت نہیں ہے اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ کالی بلی راستہ کٹ جائے تو آگے جانے میں خطرہ ہے تو بھائی یہ بھی بلکل توہم پرستی ہے کسی کے راستہ کٹنے سے کسی کا چہرہ صبح صبح دیکھ لینے سے کوئی نحوست کوئی برائی کوئی خامی نہیں پیدا ہوتی یہ سب ڈھکوصلے ہیں اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں عامال بد ہمارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بنتے خدا نہ خاصتہ اس کا مطلب بلی کا راستہ کٹنا یا کوئی اور کام ہو جانا نہیں ہوتا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے موضوع گفتگو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ